پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ وہاں گئے یا یہ پاک پتن شریف بابا فریض گنشک رحمت اللہ لے کے وہاں گئے یا خاجہ مہندین چشتی رحمت اللہ لے سلطان و ہند ان کے مزار پہ گئے ایسی کسی درگاہ کسی اللہ والے کے ہاں گئے تو وہاں پر جو مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ان کے سیدھی طرف کھڑے ہوں مردہ جو ہے جب لیٹا ہوتا ہے وہ قبلہ رخ لیٹتا ہے وہ گویا کہ دائیں کروٹ پہ قبلہ رخ لیٹتا ہے تو آپ اس کے اس طرف کھڑے ہوں کہ آپ کی پیٹ کیبلے کی طرف ہو اور آپ کا چہرہ جو ہے اس کے چہرے کی طرف ہو اب دنیا کے اندر کی تعلق آپ کا کیسا ہے اگر بہت قربت کا تعلق ہے آپ اس کے ملکل بغل میں بیٹھ بھی سکتے ہیں اگر بیٹھنے کی صورت ہے تو بغل میں بیٹھ سکتے ہیں بلکہ اس قبر کے اوپر ہاتھ بھی رکھ سکتے ہیں بیٹا اگر باپ کی قبر پہ گیا تو ملکل اس کے پہلو میں جیسے باپ لیٹا ہو یوں کر کے تو بیٹا اس کے پہلو میں بیٹھ جائے اور یوں ہاتھ اوپر رکھ دیا تو مطلب ہے اببہ کے سینے پہ اوپر یوں ہاتھ بھی رکھ دیا محبت سے اس طرح بیٹھ سکتے ہیں لیکن اگر ایسا تعلق نہیں ہے تو پھر آپ تھوڑا سا ہٹ کے اس کے پاؤں کی طرف تھوڑا سا ہٹ کے کھڑے ہوں چہرہ آپ کے اس کے چہرے کی طرف ہو کیونکہ اس کا چہرہ سیدھی طرف ہوگا تو پھر وہاں کھڑے ہو کے آپ جائے وہ یہ کریں گے کھڑے ہو کے وہاں پہ آپ نے جائے وہ سورہ فاتحہ پڑھنی ایک مرتبہ اور جائے ایک سو ایک مرتبہ قلو اللہ پڑھنی ہے ایک سو ایک مرتبہ قلو اللہ ایک سو ایک مرتبہ نہ پڑھ سکیں تو اکتالیس مرتبہ پڑھ لیں اکتالیس مرتبہ نہ پڑھ سکیں تو گیارہ مرتبہ پڑھ لیں تو قلو اللہ شریف پڑھیں قلو اللہ شریف پڑھیں اس کے بعد درود ابراہیمی نماز وقت درود تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں یہ پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر کے لئے خاموش ہو جائے خاموش ہو جائے اس لئے کہ جس وقت آپ پڑھتے ہیں اس پڑھنے کے دوران میں انوارت الہیہ کا نزول شروع ہو جاتا ہے اور اس کا کسرہ سے نزول شروع ہوتا ہے کہ گوہ ہے کہ آپ اس انوارات کے اندر ہی ہوتے ہیں وہ ہجاب بن جاتے آپ نظر نہیں آتے آپ جو تھوڑی دیر کے خاموش ہوتے ہیں وہ انوارہ جب ٹھہرتے ہیں اب وہ مردہ آپ کو دیکھ بھی لیتا ہے یہ ساری جو ہے یہ ساری جو آیات قرآنیاں پڑھی یہ جو چیزیں پڑھی ہیں اس کے انوارات کا نزول یہ حساب ہیں باپ دیکھے گا بیٹا ہے ماں دیکھی گی بیٹی ہے یا اسی طریقے سے اللہ والا دیکھے گا یہ میرا کوئی متوسل ہے میرا معتقد ہے ٹھیک اس کے بعد جو ہے آپ وہاں بیٹھ جائیں آلتی پا آلتی مار کے بیٹھ جائیں اور بیٹھنے کے بعد جو ہے اب وہاں پہ اب آپ مراقبہ کرنا چاہتے ہیں یہ مراقبہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے صاحبِ قبر کے انوارات آپ کو نصیب ہوں اور اللہ تبارک و تعالی آپ کے اوپر یہ خیر کو ظاہر کرے تو آنکھیں بند کر لیں اور یہ تصور باندھیں کہ میرے دل میں صاحبِ قبر جو ہے اس کے اوپر جو ہے اللہ تبارک و تعالی کے رحمت اور فیضان کا نزول ہے اور اس کے اوپر نزول ہوتا ہے اس کے قلب پہ اس کے قلبِ منور سے وہ انوارات میرے قلب کی طرف منتقل ہو رہے ہیں اور تصور باندھیں اور یہ نور کی ایک پوری لائن جو ہے یہ چل رہی اوپر سے آ رہی ہے میرے قلب میں اتر رہی ہے اور میرا قلب منور ہو رہا ہے تو یہ تھوڑی دیر کے لئے آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے اور جو ہے اپنی زبان سے اللہ اللہ کا ہلکہ ہلکہ ورد کرتے رہے اس کا طریقہ یہ کہ زبان کی نوک کو سامنے کے دانتوں کی جڑ سے ٹکراتے رہے مو بند کر کے تو آواز نکلے گی اللہ 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 مو بند کر دیا زبان ٹکراری ہے تو اللہ اللہ تو یہ کرتے رہے اور یہ تصور باندھیں رہے جب تک آپ کا جی چاہتا باندھیں رہے اگر آپ کے اندر کیفیات بڑی پرسکون کیفیات نصیب ہو رہی ہیں ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے قلب کے اندر بھی ایک خاص قسم کی تمہاری محسوس ہو رہی ہے آپ یہ تصور کریں آپ سمجھ جائیں کہ صاحبِ قبر اچھے حال میں ہے اچھے حال میں ہے تو یہ آپ یہ تصور اور اگر آپ کو بیچینی اور تکلیف ہے اور ایسا کسی کسی الجن محسوس ہو رہی ہے تو آپ پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ احوال جو اچھے نہیں ہیں یہ تصور باندھیں پھر اس دوران میں جو ہے آپ ہو سکتا ہے وقت اللہ تبارک و تعالی صاحبِ قبر کا حال جو ہے مونکشی بھی کر سکتا ہے تو ایسی کیفیات بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ اس کو کس حال میں دیکھیں کہ ماشاءاللہ اس کو بھی وہاں کے انوارات آپ کو نظر آتے ہوں اللہ جو ہے باطن کے آن کا آپ کو کھول دیں اس طریقے سے یہ مراقبہ کیا جاتا ہے مراقبہ کرنے کے بعد اس کے بعد آپ حسانِ سم آپ کی دعا کر دیں کہ اللہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے وہ سب جو ہے صاحبِ قبر کو پہنچا اور صاحبِ قبر کے انوارات جو ہے مجھے نصیب فرما یہ گوہ ہے کہ ایک یہ آسان و سادہ سا طریقہ ہے اس طریقے سے آپ وہاں قسمِ فیض کریں اور شریعت نے جس طریقے سے جو پابندیاں لگائیں ہیں شریعت کا پورا لحاظ کریں یہ نہیں کہ قبر کو سجدہ شروع کر دیا اور اس کو یہ وہ سجدہ کر کے جو اب وہاں پہ جہالت سے لوگ ایسا کرتے بھی ہیں تو اس قسم کو کوئی شرک کا یا کسی قسم کی جو عبیدت کا شائبہ نہیں ہونا چاہیے